مسود اختیر صاحب یہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہندوستان ایک نئی تقسیم کی طرف بڑھا ہے میرے خیال میں ہندوستان ایک ڈیپ روٹڈ ڈیمارکرسی تو ہے بی جے پی ایک ایبلیشن آئی ہے ہمیں اس سے ڈیل کرنا پڑے گا اگلی جتنی ان کی ٹرم ہے اس کے بعد این ممکن ہے کہ جتنا وہاں پہ تلاتوں مچا ہے میرے خیال میں کانگریس آ سکتی لیکن تب تک جیسے ہم جو شیف صاحب نے کہا the key is مفادات پامر سن جو کہ بریٹش پرائم بینیسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کوئی مستقل دوست نہیں ہے کوئی مستقل دشمن نہیں ہے ایک ہی چیز مستقل ہے وہ ہے نیشنل انٹریسٹ قومی مفادات کسی اور نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں موریلیٹی کوئی چیز نہیں ہے امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس جب ان کی مفادات کا تقاضی ہوا انہوں نے ایک انٹریلی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ جا کے الائنس کر لی ایک اور کے خلاف جو کہ شاید ڈیماغریسی ہے مگر دشمنی ہو گئی تو انہوں نے کر لی ہندوستان پاکستان ہمیں بھگتنا پڑی گی یہ یہ ریجیم اور کل جیسے پرائم میریسٹر نے کہا کہ وہ واپس جانے والے نہیں ہیں موڈی کوشش کرے گا جب اس کو پریشر ہوگا نا کہ شاید یہ سی ڈبل اے کو تھوڑا میلڈ کر لے واپس کر لے لیکن انتہائی دائیں بازو کے جو ہندو ہیں آر ایس ایس کے وہ نہیں کرنے دیں گے سو نیٹ ریزلٹ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا اور فالس فلیگ آپریشنز ہو سکتے ہیں ایک میسیج انڈیا کو ضرور جانا چاہیے ہماری افاظ تیار ہیں لیکن وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم ایک قوٹ پرو کو کریں کہ اس دفعہ ہم نے اس دفعہ کیا تو ایر شیف مارشل مجاہد انوار اور ان کے ایر ساف نے فیصلہ کیا تین چیزوں کا نمبر ایک یہ ڈیلیبریٹڈ ڈیلیبریٹڈ ہوگا نمبر دو کیلیبریٹڈ ہوگا اونچ نیچہ ہو سکتا ہے مگر نمبر تین پروپورشنیٹ ہوگا کہ جتنی ڈیمیج انہوں نے کی اس سے زیادہ نہیں کریں گے نمبر چار موریلیٹی انہوں نے ڈیلی اس میں وہ تو ہماری بندے مارنا چاہتے تھے ہم نے کہا کہ نہ ہم ان کے بندے مارنا چاہتے ہیں نہ ہم ان کی پروپورٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں اور مقصد کیا تھا کہ نمبر بان موریلیٹی نمبر ٹو وہ اسکیلیٹ نہ کرنے کو ان کو بھانہ نہیں ملنا چاہے